ناظرین نعرہ لگا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں گے اور ہم مان لیں گے لیکن اس نعرے میں تھوڑی سی جوڑا وہ تبدیلی آگیاں طریقہ انصاف کی طرف سے اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی غلامی بھی کریں گے اور آپ کے لیے جاسوسی بھی کریں گے ناظرین اب خانات یہ ہیں کہ مبینہ طور پر طریقہ انصاف امریکہ کے لیے جاسوسی بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کیونکہ چاہو ساڑھے تین سال حکومت میں رہے ہیں میروکریسی میں اسلام دعا ہے پھر باقی جو ادارے ہیں ان میں بھی ان کی اسلام دعا فیلیٹریشن تو ہوتی ہے ساڑھے تین سال آپ نے حکومت کی ہو تو اب غلامی والا نیا نعرہ جو ہو گیا وہ قرآنہ کہ ہم کو غلام ہیں دونالل نو کا خط لے کے آگے عمران خان کہ یہ دیکھے یہ خط آگیا ہے طریقہ ادب اعتباد کے تھو جو ہے وہ میری حکومت گرائی جا رہی ہے لیکن اب ناظرین حالات یہ اکثر بدل گئے ہیں اب انہوں نے کہہ کہ حضور آپ غلام میں یہاں تو توڑیہ اس نے جاسوسی بھی کرنے رہے ہیں تو اسی دسو آسیو پتا کر کے دسمعہ کی چل رہا تھے کہ انہیں ناظرین مبینہ طور پر خبریں یہ ہیں کہ امریکی اس وقت فل حرکت میں ہیں الیرٹ ہوئے پڑے ہیں اور وہ خبریں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف جو امریک چائنا گئے ہیں وہاں کیا چل رہا ہے کیا نئے معاہدے ہو رہے ہیں کیا پیش رفت ہو رہی ہے کون سی چیزیں نئی جو علم ہو رہی ہے اور اس سلسلے بزہری بات ہے ہماری چائنا کا جو آہ میکانیزم ہے جو واپس سسٹم ہے وہ خاصہ کڑا ہے اور انفرمیشن جو ہے وہ لینا ذرا مشکل ہے لیکن ہمارے عام لیکن چائنا کی جو خبریں ہیں وہ کمی طریقہ انصاف والے ادھر بھاگ رہے ہیں کمی ادھر بھاگ رہے ہیں امریکہ سرکار نے آرڈر لگایا ہے کہ ذرا پتا کر کے بتائیں کہ کیا کے نئے معاہدے ہو رہے ہیں تو طریقہ انصاف نے وہ جو غلامی ملادہ نارا تھا وہ ایسے یوں پکڑا ہے ایسے کر کے یوں پھینک ہے اور کا سرکار اپا توڑیا سے خبرہ بھی کٹھیاں کرنے ہیں تو اسی ادھر لوگ لومنگ فرمے ہائر ہوگی ہیں وہاں چل گئے شباز گل وہاں کے سینٹرز کو جا کے شکایتیں لگا رہے ہیں کہ مرشد ہے ہو گیا جی تو اسی تھے بھائی باپوں سانے کو خان صاحب کو کلتی ہو گئی ہے دوسری چھڑو ان جذبات ہے چاہاں گے سیاں آہ انڈر سم سوپر پاورز کو ان کے موں سے نکل گیا ہوگا حالانکہ دین سے وہ آپ کے ساتھ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ امریکہ سوپر پاور ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علامہ جو ان کے ڈاکٹر ہے وہاں پہ سینٹر بن کے کیا وہ لگے ہوئے ہیں سرکار کتے یہ ہونا ہونو غلامی امریکہ کیا دوست مر گیا یا اب آہ کیا اس کو آپ نے درجہ دینا ہے ناظر آرمی چیف امریکہ کے دورے چائنہ کے دورے پر گئے ہیں اس کے بعد ایک دم سارا سینریو بدل گیا اور ایک اور ایم ڈیویلمنٹ ناظرین کہ جو ایمین ڈان نیوز کی جو ویب سیٹ اس کے مطابق میں یہ آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ واشنٹل پوسٹ کی رپورٹ جو ہے نا اس نے بتایا کہ میسجنگ پلیٹ فارم ایک ڈس کوڈ انہوں نے جو ہے نا وہ شماع شریف وزین محمل کر بڑا ایک خارجہ جو انہا ربانی کر رہا ہے ان کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہو ہوا ہے جس میں بڑا انہا ربانی کرنے شماع شریف کو جو ہے وہ کہا کہ اب ہم چائنہ اور امریکہ کے محیش میں جو انہا وہ نہیں رہ سکتے نائن الیون کے بعد پاکستان نے بڑا محلی امداد بھی نہیں کیونکہ ایک سٹریٹیجک پارٹنر بن گیا تھا امریکہ کا لیکن اب حالات مختلف ہیں ہم امریکہ کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل سکتے کیونکہ اب چائنہ کی انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے چائنہ کے ساتھ ہمارے سٹریٹیجک اور معاشی معاملات جو ہے وہ بہت حد تک آنے جا چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ 58 اٹھاون انہم دانڈر کا ایک نیا رین کا پروجیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے ناظرین یہ وہ باتیں ہیں جس سے امریکہ کی جو انہوں یوں ساری جو انہوں میں بھجنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گئے اور امریکہ جو تنزیہ نگاہ نے وہ یہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ امریکہ اب کچھ سپر پابل نہیں رہ پائے گا اور ناظرین اس ہی کو دیکھے امریکہ کیونکہ اس نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے اس کے ٹھنک ٹیکس میٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پورا اپنا ایک فریمورٹ بنانا ہوتا ہے تو اس معاملے میں اب انہوں نے جو ان کے سفیر ہیں بلوم دونالد بلوم وہ بڑے ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں اور مختلف زرائے ہیں جس میں طریقین صاحب کو بھی مبینہ تو انگیج کیا ہے کہ میں پتہ کر کے بتائیں سب سے آپ سوچیں یہاں اس نواز شریف کا کیا جگرہ ہوگا اس ذنفکار نے بھٹوں کا کیا دل گردہ ہوگا جنہوں نے امریکی نوازشیں امریکی انایات کو تھوکرے مانی اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا اور اس کو پایا تکمیل تک نوازشریف نے پہنچایا جب ایک طرف پیسہ تھا کلینتر نے کہا یہ اتنے عرب لے لو یہ نہ کرو نوازشریف نے کہا ناس سنیا خود ملکی خود مختاری پر سمجھ ہوتا نہیں ہوگا میں تو سوچ تا ہوں امران خان تب ہوتا اس سے تو کشمیر میں اس نہیں ہے انہا خدا اللہ خاصلہ اگر یہ تب ہوتا تو اس کو ہو سکتا پاکستان میں اس نہیں تھا اور پھر اوپر سے یہ باتیں کرتے ہیں پاک فوج کو کہ فوج یہ کرتی ہے آپ فوج اگر یہاں نہ ہونا تو آپ کا حال پتہ کیا ہو جو اس وقت عراق کا ہے جو اس وقت سیریہ کا ہے جو اس وقت لیبیا کا ہے جہاں جہاں آپ کو سٹیٹس کو تو نہیں آپ کو سٹیٹس کو مرا لگتا ہے نا آپ نے تین ملکوں میں سٹیٹس کو توڑا عراق میں لیبیا میں سیریہ میں آپ دیکھ رہیں کا حال کیا ہوا ہے اور باران آج کی ویڈیو یہ تھی کہ ہم نے تھی غلامیں گئی بھاڑ میں مطلب وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم آج سے آپ کی جاسوسی بھی کریں گے شکریہ